اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زور کا جوڑ ورلڈ کپ سپیشل میں ہوں فیصل کری میرے ساتھ ہے عدیل عزبائی اور گروپ بی میں پاکستان کی تو سبھی تعریف کر رہے ہیں میں اور عزبائی دونوں کرنی بھی چاہیے لیکن گروپ اے میں اے ون قسم کی کرکٹ کھیل رہا ہے انگلینڈ کیا ہی بالنگ اور کیا بیٹنگ ہر شعبے میں کمالی کمال کرتی جاری ہے ٹیم ویس انڈیس کو ہوا میں اڑایا بنگلہ دیش کو دھرد ابوچا آسٹریلیا سے تو ایسے جیتے ہیں جیسے کو ایسو سیٹ ٹیم ہو سامنے اور آج لنکن شہروں کو بھی ڈھیر کر دیا گو کہ مقابلہ تو دل نادوا نے خوب کیا اور ایک موقع پہ لگنے لگا تھا کہ شلنگ کا شاید یہ میٹ جیتا لیکن ایک کروشل لمحے پر کیچ ہوا اور ایک بار پھر ایک کروشل لمحے پر بٹلہ واز ان ایکشن وکٹو کے پیچھے سے سٹمز کو نشانہ بنایا اور میٹ جیتا انگلینڈ نے اس کے ساتھ ہی انگلینڈ سمی فائنل کالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بھی بن چکی ہے یعنی کہ آج تو دن تھا جاؤز بٹلر کا وکٹ کے آگے بھی وکٹ کے پیچھے بھی ہر طرف جاؤز بٹلر ہی جاؤز بٹلر تھے جاؤز بٹلر جب آئے تھے تین وکٹیں یکے بعد دیگرے ان کے سامنے گری لیکن جاؤز بٹلر نے آج شاید سکھایا ہے سیلف پروکلیم دنیا کی نمبر ون ٹیم انڈیا کو کہ جب آپ اتنی مشکل میں گھر جائیں تو اس کے بعد کس طریقے سے اس مشکل سے مرد بہران بنتے ہوئے ٹیم کو نکالیں اپنے کپتان آئین ماغن کے ساتھ انہوں نے کچھ پلان بنایا اور شروع کے دس اوورز بہت ہلکا کھیلے ایون بارہ اوورز میں بھی انہوں نے اتنا زیادہ ہٹ نہیں کیا لیکن اس کے بعد جو بٹلر نے کیا ہے لاتھی چارچ ہم کیا کہیں دکھائی دیتے ہیں اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کسی نے سکرپٹ لکھ کے دیا ہے کہ دو بالیں مس کر جائیں آخری بال پر چھے رنچ آئیوں انفیکٹ پانچ رنچ آئیوں اس سنچری کے لیے لاؤر آپ اس آخری بال کو چھکے کے لیے مار دیں اور میرے خیال سے اسی وقت بہت زیادہ انگلینڈ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ اندر گئی تھی اب واپس دوسری اننگز کے آنے کے لیے عدیل بھائی کیا ہی زبردہ سننگزہ جوز بٹلر نے کھیلیا جوز بٹلر مار تھاڑ کرتے ہی جا رہے ہیں کرتے ہی جا رہے ہیں اور کئی نہیں چھوڑا انہوں نے فلک مارے اور ایسے فلک مارے کے کمال کر دیا ہے انہوں نے بائی دے وے اب تک کے سب سے ہائیسٹ رن گیٹر ہو گئے ہیں ان دے فو مچے اس کے علاوہ اب تک کے سب سے زیادہ چھکے مانے والے بیچ مارے بان چکے ہیں رن گیٹر بھی ہائیسٹ ہی ہوئے ہیں انہوں نے سرکمسٹانسز جہاں پہ اگر آپ باقی ان کے اور بابر کے درمیان جتنے بھی پلیئر ہیں یہ وہ ہیں جو کے کوالیفیکیشن کا مرحلہ کھیلتے ہوئے ہیں یعنی ان کو ایڈیشنل میچز کھیلنے کا ایڈوانٹیج ہے تو چار اننگز میں باقی سب نے سات کھیلی ہیں آٹ کھیلی ہیں دائیسوں کے قریب میرے خیال سے رانزیہ بنا چکے ہیں سوہ دو سو کے قریب سنچری آگئی ہے اس ٹی ٹوئنٹی جی ہاں ورلڈ کپ کی پہلی سنچری اور میں ان کی آج جب بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا جوز بٹلر is the manifestation of a modern ٹی ٹوئنٹی پلیئر یعنی فیصل نے بڑی اچھی بات کی کہ انڈین پلیئرز اگر یہ دیکھ رہے ہوں کس طرح شروع کے سات آٹھ اوورز میں دس اوورز میں آپ کو لگ یہ رہا تھا کہ یہ شاید ایک سو بیس ایک سو تیس ان کو defend کرنے کو دیں گے لیکن پھر جو acceleration courtesy جوس بٹلر دیکھنے میں آئی ہے I think فیصل اس میں بہت بڑا factor جو ہے وہ is the confidence that wins give you because دیکھیں انڈیا اور ان میں difference یہی تھا انڈیا had a massive loss on their back against Pakistan and they knew they lose the game it's all over but انگلند could be creative they could be aggressive لیکن یہ بات بھی کہنی پڑے گی کہ aggression کے ساتھ limited over cricket کھیلنا انگلینڈ کا مزاج بن گیا ہے اب سب سے اچھی بات اس ویگن ویل میں اگر ہم دوبارہ ویگن ویل دکھا سکیں ایک پلیئر کا strength جو ہوتا ہے نا T20 میں دے جو کو یہ میں بات کرنا چاہا چاہرہ دادیل بھائی کہ جس طریقے سے جوس بٹلر کھڑے ہوتے ہیں he stands in an open stance اور اس کے بعد غلطی سے ان کو middle یا middle leg پہ ball مل جائے تو یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے جو اس وقت red پہ ہے he is so quick and he is so quick yes جتنی تیزی سے وہ اپنا stance بدل کے وہ shot کھیلتے ہیں اور کبھی انہوں نے leg side پہ جو ہے وہ glance کر دیا تو کبھی pull کر دیا آپ دیکھیں ان کا pull shot is so strong اگر آپ نوڈ کریں leg side پہ کافی زبدست ان کے جو ہے وہ runs ہیں and what a treat جوس بٹلر جوس بٹلر کی ہم ذرا آج ان کی مزید surgery بھی کرتے اور جو چار انہوں نے innings اب تک کھیلی ہیں کچھ ذرا ان کی ہم بات کریں تو against West Indies انہوں نے 22 گیندوں پہ 24 runs بنائے اس کے بعد against بانگلی دیش وہ اتنا نہ چل سکے go get thara پہ thara انہوں نے ضرور بنائے against australia تو انہوں نے اپنا جو a form تھا نا وہ نکال کے رکھا especially against stark and the likes because ہو سکتا ہے stark نے بھی ball اتنا چھنا کیا لیکن اس کے باوجود کچھ تو reputation کا بندہ خیال کرتا ہے بجلس طرق اب کو ball کر رہا ہے اٹھا اٹھا کے وہاں مارے اور آج تو کمالی کر دیا لاپنی عجوہ اتنکی چلی کے بندہ ہندرڈ سکور کر کر رہا ہے نو میٹر کیا to訪نts ہو اگر نو میٹر کس لیول کا آر ہوا کوئی تی ٹوینٹی کری گا ہندرڈ سکور کر رہا ہوتا ہے The credit is to be given I think Jaws Butler اس وقت پہ پر fatty piq پہ properly set ہو چکے ہیں پہ cookbook 안 کی آی ڈیڈ پیس کو پکڑ چکے ہیں سیٹ ہوئی ہے کہ آؤٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں آؤٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں چار میں سے تین انکس میں نوٹ آؤٹ رہے ہیں میں ان کے ابھی نوٹ آؤٹ سائنز ہی دیکھ رہا تھا تو دیکھ لیں جی ابھی تک کافی سارے لوگ یہ قیاس کر رہے ہیں کہ پاکستان انگلینڈ جو ہے وہ فائنل میں آئیں گے میں ابھی ان سے فیصل سے پروگرام سے پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ ایک بڑے میچ میں تو اس کو فیل ہونا ہے نا تو انشاءاللہ وہ اللہ کرے ہمارے ساتھ فائنل میں ہی ہو اوکے وہ والی بات ہوتی نا کہ رائز ایڈ دا گوڈ ٹائم اور وہ پیک جو ہے وہ ان کا ابھی آیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سیمی فائنل میں ان کا اچھا پیک ہو اور فائنل میں جب ہم آئے تو اس پہ پیک جو ہے ان کا تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے پٹلر کو ہٹا کے let's talk about something اوین موگن he was good he was phenomenal and again اوین موگن نے بھی یہ ایکسامپل سیٹ کیے کہ when the team is trouble on these sort of wickets جو slow ہیں تو آپ صرف ایسے نہیں اندھیانہ مارنا شروع کر دیں he took his time ایک وقت میں ایسا تھا کہ ان کے بال زیادہ اور رنس کم تھے احمد شداد نے بھی میں جوائن کر لیا ہے احمد بھائی اسلام علیکم what a match fantastic innings by butler proof کر رہے ہیں to be the best in the world butler کے innings آپ نے دیکھی کیسے انجوائے کیا خاص طور پر جو چکے انہوں نے مارے احمد بھائی اگر آپ کا آواز آ رہی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ butler احمد بھائی سے دوبارہ ہم بات کریں گے اور ان سے butler کی ضرور بات کریں گے but talking about oin morgan کیا responsibility پہلے تو responsibility انہوں نے batting کی اور اس کے بعد جب bowling میں آئے انہوں نے جس طریقے سے bowling changes کی عادل رشید کو پہلے لے کر آئے اور ابھی سری لانکہ سوچ ہی رہا ہوگا کہ عادل رشید اور مہین علی والے ختم ہوگا تو شاید کوئی پیسر لگ جائے انسٹنٹلی جائے لیونگ سن کو لگا دیا تو اسٹریٹیجی اوان مورگن کی وہ بہت کامیاب ترین کپتانوں میں سے وہ اب ایک ہے اور جو انگلین کرکٹ کا رسرجنس آیا ہے آپ بسکلی بسکلی ایسی وقت انگلین کافی بری طرح زلیلوں کے ٹورنمنٹ سے باہر ہوتا ہے انہوں نے انگلیش کرکٹ بورت دیسید کہ باس اس کے بعد آپ یہ دیکھئے دیف دیف بیلد دیر ٹیم آن دے شولڈرز آن اوان مورگن اتنا کول بندہ ہے آپ کسی سچویشن میں جس جگہ پر بھی لے آئیں انگلینڈ جس مشکل میں ہو جہاں ہوں ان کا ریاکشن ہمیشہ ایک جب یعنی اگر آپ مخالف ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں تو آپ یہ سوچتے تھے ویراد کو لیا یہ گیٹس انیمیٹی آپ کو پتہ ہے آپ جو بھی کپٹن اٹھا لیں پولارڈ کو اٹھا لیں جس کپٹن کو بھی ان مورگن فیشل ایکسپریشن رمین دی سیم یعنی آپ بھی کہتے ہوں گے کہ میں ایسا کیا کروں کہ اس کے چہرے پہ کچھ پریشانی مجھے نظر آجائے but what a player and what a captain I guess Ken Williamson is the other one کی جو پرہاپس آپ نے پولارڈ کی بات کے کہاں پولارڈ کہاں مطلب کے اس وقت کپتان پتہ نہیں کیوں میرے وہی ذہن میں آیا اس وقت احمد چاہداد بھائی بھی میں جوائن کر جوں گے احمد بھائی welcome to the show آپ نے اننگز دیکھی match دیکھا butler کے اننگز پہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بتائیں because جس authority کے ساتھ پہلے تو سب سے اچھی بات یہ کہ جب the chips were down تو کتنے responsibly انہوں نے اننگز کو آگے بڑھایا along with the captain اور پھر اس کے بعد جب آیا time تو پھر نہ ایدھر دیکھا نہ ادھر دے دھنا دھن کبھی ایدھر کبھی اتھر جی بلکل butler کے پارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی بڑی strong basic ہیں ان کی دیکھئے جو batsmen ہوں گے جن کی basic strong ہوں گی جن کے جو hit مارنے کے طریقے کتابی ہوں گے زیادہ سے زیادہ وہی batsmen کے success level اور success ratio کے جو ہے نہ زیادہ وہی batsmen consistent بھی ہوں گے اور آپ butler کی جہاں تک بات کر رہے ہیں جنہوں نے فلی فید دکھایا اس ٹائم کے اوپر جب باتلر سے بلکل پرفورمسز نہیں ہو رہے تھے اور اس کے بات جس طرح انہوں نے پے آف کیا ہے ورلڈ کپ میں چاہے ODI کا ورلڈ کپ تھا اس میں دیکھ لیں بائی لیکٹرل سیریز دیکھ لیں اور اس بڑے ایونٹ کے جو دو میچز آپ دیکھیں انہوں نے سنگل ہینڈی میچ جوائے ہیں اس طرح کے پلیئر کو بیک کرنا چاہیے جس کی بیسک سٹرونگ ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جو ہم ایک بات کرتے ہیں ٹیلنٹ فور آئے وہ ٹیلنٹ فور آئے جو سیلیکٹ کرتا ہے یا جو چوز کرتا ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس بندے پہ ہاتھ رکھے یا اس بندے پہ جو ہے نا اس کی تاریخ کرے کہ جو میک شور ہو کہ آگے جا کے پاکستان کے لیے کچھ کر سکے کنسسٹن بیسس پہ تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ٹیلنٹ فور آئے مس ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے نا ملک کو بگرنا بڑتا ہے اور ای ٹنگ یہ بڑی اچھی مثال ہے بٹلر کی کہ جس طرح وہ ہٹ مارتے ہیں ان کی جو ساری بیسکس ہیں اگر آپ وہ دیکھیں ان کی جو نیچے لور پوسچر ہے کتنا سٹرونگ ہوتا ہے ان کی بیس کتنی سٹرونگ ہے ان کا ہیڈ کتنا سٹل ہوتا ہے اور کس طرح بال کی لائن میں ہوتا ہے جس طرح ان کے ہاتھ چلتے ہیں جس طرح وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا رونگ دے کے اپنے ہاتھوں کا یوز کرتے ہیں اور دونوں میچز میں انہوں نے بلکل ہی گوز کلاس اپارت اور ہی شور ویہی ہی ایک بیسٹ بیسٹی 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 لیکن اچھی بیٹنگ انگلینڈ کی وز بیکٹ بائی اچھی بولنگ شروع کیا انگلینڈ نے گوکے اس ٹریلانکا وز ٹرائنگ کہ جی وہ شروع سے آکے تھوڑا سا ہاوی ہونے کی کوشش کر رہے لیکن شاید یہی پہ بیچپین جو ہے غلطی کر گیا انہوں نے نہیں کوپی کیا یا ایمیلیڈ کیا انگلیش جو بیٹنگ تھی اس کو انہوں نے دیکھا کہ جی ان کی بھی جب وکٹے گری ارلی تو شاید وہ بھی اسی پہ گئے تھے کہ وہ بھی شاید وکٹ پاور پلے میں تین یا گرا کے بھی شاید جا سکتے ہیں بٹ دیٹنٹ پی آف کیوں بکوز سامنے تھے موہین علی اور اس سے بھی آگے تھے آدل رشید کمال کی انہوں نے بولنگ کی ہے خاص طور پر بیک آف دی ہینڈ جو ان کا گوگلی ہے کسی بھی سری لانکن پلئیر نے ان کو پک نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جی چار اوور انہوں نے کرائے اور انیس انہوں نے رنس دیئے اگر دیز آدھ وکٹ جو کہ لیفٹ ہینڈی انہوں نے پک کیے دو وکٹے انہوں نے لی اکانومی تو بالکل ہی سمجھے کہ آدل رشید نے کمال کر دیا خاص طور پر کوشل پریرہ جو انہوں نے بال کیا پریرہ کو پریرہ اور پہلی ہی گین اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کھیل رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پہلی گین پہ آکے آپ اتنے اچھے سپنر کو اٹیک کر رہے ہیں تو اگر اس ٹائم تو گف رسپیکٹ رادر دن پہلی گین کو آپ اٹیک کرنے جا رہے ہیں آج طور پر جس وقت آپ کے چپس بھی ڈاؤن ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ورلڈ کلاس بولر آپ کے سامنے اس نے کچھ بھی نہیں کیا آدھل عجید نے ایک گوڈ لیند پہ بال گرائے اور اس کے بعد صرف گوگلی کیا ہے آپ نے اوپر کڑ رہے ہیں نہ سی ورلڈ کلاس بولر بلکہ ورلڈ کلاس بولر who's on a role right now آدھل اگر اس وقت دیکھیں آپ اس ٹورنمنٹ کے best bowlers میں سے ہیں he's very difficult مجیب کو ہم نے دیکھا ہم نے دیکھیں پاکستان نے جس طرح مجیب کو کھیلا تھا they gave him the due respect یعنی ہم اسی بات کو سوچ رہے تھے کہ وہ ایک وکیڈ بی رزوان کیوں دے کے چلے گا بہرحال I think spur of the moment ان کے ذہن میں چیز آئی ہوگی I think Sri Lankans مجھے فیصل یہ لگتا ہے that see we all know that Sri Lanka right now it's a bits and pieces team ٹھیک ہے اس پر ان کے پاس کوئی وہ سنگا کارا یا دلشان کی ہم شو سے پہلے بات کر رہے تھے اس لیول کا کوئی سٹار نہیں ہے however having said that it's a work in progress team انہوں نے تھوڑے بہت اپنے انہوں نے تھوڑے بہت اپنے spark ضرور دکھا ہے اس tournament میں I think there was one match against western ڈیز they came so close to winning لیکن I think it's the inexperience miscalculation perhaps to some extent جس کی وجہ سے unforced error جو ہے یہ ان سے incur ہوئے جا رہے ہیں اس پورے tournament میں Sri Lanka سے especially I wanted to see Kossil Pereira bat today because وہ بڑا زبردست bat کرتے ہیں but اپنی جو potential ہے اس کے مطابق وہ نہیں کھیلے maybe اگر وہ اس عادل رشید والے اوور کو اتنا زیادہ نہیں ہٹ کرنے جاتے شاید ان کے پاس آگے chance تھا احمد بھائی صرف عادل رشید کی نہیں totality میں اگر بات کریں تو اب تک leading wicket taker اس world cup میں صرف ایک تمال میلز ہیں جو کہ fast baller ہیں جو کہ چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں ورنہ پہلے سے لے کے پانچوے نمبر تک ملز ہمارے ساتھ قویٹا گلاڈییٹر میں بہت اچھے لڑکے ہیں انفرچنیٹلی unfit رہے ہیں زیادہ طرح اپنے کریئر میں لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی انجری پر کام نہیں کیا کچھ انجریز اس طرح کی آپ جتنا مرضی کام کر لو لیکن وہ اس fast baller آپ کو مزا نہیں آرہ ہوتا but انہوں نے اب جب قویٹا کے بعد انہوں کو میں نے بھی اس ورڈ کپ میں دیکھا ہے جس طرح میں نے بولا ان کو ٹیم میں ڈالنے کی وجہ بھی ایک یہ ہو سکتی ہے کہ جب میں بات کرتا کہ quick through دیئے ہیں تیز ہیں تو جو کہ کسی بھی ٹیم کے لیے UAE کی کنڈیشن میں ایسیڈ ہے اور اس کے لیے اس کے ساتھ جو ان کی ویرییشن ہے slow delivery quick arm ایکشن ہے تھوڑا سا باقیوں سے زیادہ مشکل ہوتا ہے ان کی slow ball کو pick کرنا بیکوز زیادہ time ملتا نہیں ان کو اور پھر جو وہ slow ball ہیں وہ back of the hand کرتے ہیں یہ ان کو ایک اور advantage ہے پھر ایک اور ان کی ball کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ان کے جو area جہاں پہ وہ slow ball وہ land کرتے ہیں وہ بہت nagging area بہت ideal area ہے فاسٹ baller کے لیے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں cricting lag niche میں کہ زیادہ تر slow balls آپ کے یہاں گرنے چاہیے وہ batsman بلکل گھوم جاتا اور وہ deceive ہو جاتا ہے پروپلی so i think یہ کافی advantage ہے ان کو اس چیز کا yorkers اچھے مار لیتے ہیں اور مہنتی ہیں اور جب آپ مہنت کر رہے ہوتے ہو آپ injured ہوتے ہو اور آپ اس میں لگے رہتے ہو جو right things ہیں اس کو achieve کرنے کوشش کرتے ہو تو ریزلٹس آتے ہیں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہے i think that's another good decision by england cricket board and mogan کہ انہوں نے faith show کیا مل سکور ورل کپ میں ساتھ لے کیا ہے اور کھیل بھی رہے ہیں so you know credit to them as well yeah اور spin کے جو ہم نے بات کی spin ہی ہے تو جیسے کہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ show ہم بات کر رہے تھے کہ آدل رشید پہلے بھی خطرہ تھے انہوں نے proof کیا again نجیب ہو گئے اور دیگر spinners ہو گئے تو آگے چل کے کیونکہ احمد بھائی اب یہ وکٹیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی جا رہا ہے ایک تو چیز یہ دوسری آج اچھی جن نے دیکھی کہ انگلینڈ کی ٹائم پہ دیو آنا شروع گیا تھا ہر بول کے بات بہت اس کے باوجود ان کا spin اچھا ہوا اس کے باوجود انہوں نے بڑا اچھا کیا اپنی spin کو which means کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو دیو ہو یا نہ ہو you can do it in any circumstance بکل depend کرتا ہے کہ دیو کتنا پڑھ رہا ہے i think sometime میں بھی دیو کا بول پکڑا ہے جب زیادہ دیو پڑھ رہی ہوتی ہے so it's like impossible to اس کے ساتھ بول کرنا اور spinners کی لیے تو نائٹ میر تو اگر وہ سکا بھی رہے تھے سکا 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 بھی جتنا گرائے رکھ سکتے ہیں بول کو اچھی حالت میں رکھ سکتے ہیں وہ اس کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن دیو بھی چاہید زیادہ نہیں پڑھ رہا ہوگا جس کی وجہ سے گریپ مہلا ہونے تو ایسا نہیں ہے کہ زیاری بات کی بھی بات 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 سلو ہوتی جائیں گی I think I agree with you ہونا ایسا ہی چاہیے کہ جب ایک جگہ پر cricket ہو رہی ہے اور کچھ matches ہو گئے ہیں اور اس کے بعد later on وہاں پر you can expect کہ conditions جو ہیں اور زیادہ dry ہو جائیں گی spinners کو زیادہ help ملنی چاہیے cutters زیادہ دیکھنے میں آئیں گے fast ballers کی طرف سے ایسا ہونا چاہیے but let's hope کہ ایک اچھی جو ہے نا pitches prepare کی جائیں جس میں اچھی batting بھی دیکھنے کو ملے اچھی balling بھی دیکھنے کو ملے چکے چھوک بھی لگیں تاکہ جو عمام ہیں جو spectators ہیں جو audience ہے وہ بھی اس کا مزہ لے سکیں اور you know equality ہو دونوں teamوں کے لیے conditions کی absolutely اچھی batting دیکھنے کو ملے اچھی batting دیکھنے کو آج ملی بھی یعنی کہ جب wickets down تھی تو اس وقت انگلینڈ نے control کیا اور اس کے بعد جو upset ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے جو لاٹی charge کیا آپ کو اب تھوڑے سے start some دکھاتے ہیں شروع کے 10 over انگلینڈ کے بہت زیادہ productive نہیں رہے ہیں اور you know اگر ہم بات کرے عدیل بھائی تو صرف 4 اشارہ 7 کے average سے 47 انزی بنا پائے تھے 3 victory already گر چکی تھی but then اس کے بعد جس طریقے سے consolidate کیا ہے اگلے 10 overs میں 11 run per over کے حساب سے انہوں نے 110 111 آخری جو ہے اس میں انہوں نے hit کیے ہیں so it was very phenomenal absolutely دیکھے پھر وہی ہم جو پارٹنرشپ پہ آ جاتے ہیں between morgan and butler اور ظاہر ہے اس میں butler کا جو role تھا especially اگر آپ butler کی بھی انگ پرگریشن دیکھیں گے that would match the progression of the english side وہ وہی ہم کافی ان کے حوالے سے بات کر چکے ہیں i mean he turns the normal cricket into stick cricket then یعنی وہ جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ اٹھا کے شورٹ مارنا شروع کر دے ان کا wagon ویل بھی ہم نے دیکھا کہ اگر آپ leg side لے لیں اور to some extent towards the long off side بھی آپ دیکھیں تو وہاں پہ کافی رنز انہوں نے بنایا ہے that means اور پھر وہ leg glance بھی کر رہے ہیں اور flick بھی کر رہے ہیں so he's just like a 3D batsman that you have bowlers کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کدھر ball ان کو جو ہے کروائیں so i think this is the confidence جو کہ انگلینڈ کی تیم کر رہی ہے اس وقت اپنے ساتھ and i think آنے والی ٹیموں کے لئے now they are through to the semi-final of course نیوزلینڈ آتی ہے افغانستان آتی ہے کون سی ٹیم آتی ہے that remains to be seen جو بھی ٹیم آئے گی اور فائنل میں آئے گی ان کو یہی دیکھنا ہے کہ جو انگلینڈ کی second half of the batting میں جو ان کی attacking performance اس کو کس طرح روکنا ہے how to get this man butler out اس پہ بہت homework کرنا پڑے گا کس طرح روکنا ہے کس طرح روکنا ہے کس طرح سے سیکھنا ہے جیسے کہ ہم نے بارہا یہ بتایا ہے کہ جی butler کی آج کی innings ایک لیسن ہے especially for the Indian team کیونکہ بڑی ناکس performance بھارتی ٹیم کی ان کی بھی شروع میں chips ڈاؤن ہو گئے تھیں اور اس کے بعد تو وہ fighting spirit ان میں نظر ہی نہیں آئے یہی تو وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے بہت زیادہ چلا رہا ہے شائقین نے کولی روید شرما اور کیل راہول پر بھی بہت تنقید کی یہ تو وہ باتیں جو ہم آپ کو سنا سکتے تھے ویسے لوگ twitter پہ بھی بہت کچھ لکھ رہے ہیں کچھ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں لیکن بہت ساری باتیں جو کہ ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے ہیں کچھ ہم ذرا stats پہ بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیگر چیزیں بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے بکاوز کل سنیل گواسکر نے بھی کہا کہ جی IPL is bigger than the SEC tournament which I don't agree and I hope you won't take it of course not of course دیکھئے ان کا point of view جو سنیل گواسکر کے اگر آپ بیان کو context میں دیں گے کولی in IPL 21 15 matches میں 405 runs انہوں نے بنائے ہیں اور 28 کی average سے اور وہی کولی جب T20 World Cup میں آتے ہیں تو دو matches میں 36 runs بنا پاتے ہیں 33 کی average سے جس میں ایک half century دو پاکستان کے خلاف انہوں نے بنائی اور اس کو اگر آگے چلیں ویرات کولی بہت زیادہ بارڈن ہے ان پہ اور the only best man جو کہ جس نے perform بھی کیا ہے but اب بات آ جاتی ہے the night captain روحید شرما IPL میں انہوں نے 13 matches میں 381 runs بنائے ہیں تقریبا 30 کی average سے اتنے ہی run اگر وہ کل بنا لیتے نیوزیننٹ کے خلاف تو شاید نیا پار لگ جاتی لیکن ہوا اس کے بالکل برقس دو matches کھیلے پہلے match کی کتنی بار ہم بات کریں کیا ہی بات کریں دوسرے match میں بھی صرف 14 رنزی بنا سکے and with one drop as well ان کو chance بھی ملا اور صرف ساتھ کی average سے تو یہ stark comparison جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں now switching جلدی جلدی to the bowling جسپرید بھمرا IPL میں 14 matches انہوں نے کھیلے 21 wicket لی 19 کی average سے اور world cup میں again سب کو یاد ہی ہوگا گئی جسپرید بھمرا کی ہم نے بات کی اور یہ تمام تر خلاص آپ کے سامنے محمد شامی سب سے زیادہ ٹرول کی جانے والے انڈین اس وقت 14 matches انہوں نے IPL میں کھیلے تھے 19 وقت لی تھی اور 20 کیا ایوریج سے لیکن وہی محمد شامی جب world cup میں آتے ہیں تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے ان کے ہاتھ آتی ہے تو صرف ٹویٹر کی ٹرول لنگ کیا کہیں ان پہ سب سے زیادہ جس پہ بھروسہ تھا انڈین فانس کو وہ انہی IPL سٹارز پہ تھا لیکن کیا IPL سٹارز پہ بہت زیادہ نہیں بھروسہ کر بیٹھے بکوز وہاں پہ آپ کے پاس کمبینیشن نہیں ہے آپ نے دنیا کے پلیئر کو لے لیا دنیا کے اس پلیئر کو لے لیا ان کے ساتھ کمبینیشن منا لیا ان کے ساتھ کمبینیشن منا لیا and that's it اس کے بعد آپ جید گئے بٹ جب آپ ریل فارم آئے آئے ہیں اس کے بعد جو ہو آپ کو کیا دنیا میں جہاں فرنچائز کرکٹ ہو رہی ہے اسی فرنچائز سے دیگر دنیا کے پلیئر آج بلد کومنڈیٹر مائک آتھر سیئن کہ آئی فیل کی وضائے جو بٹنر کو اوپر لے کر آئے تو انگلین نے بھی فالو کیا و کیا پاک دنیا سیخ رہی ہے جو لیکن کیا یہ ریفلیکٹ کرتی ہے انگلیش فوٹبال ٹیگ 1966 جب انہوں نے اپنی تاریخ کا ایک وڈل کپ جیتا تھا جیتا 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 سیمیلیلی سپانیش لالیگا اٹھا لیں دنیا کی جوائن پوپولر فوٹبال لیگ کلاتی سپین کا ایکیسمی صدی میں ان کا اچھا ٹائم آیا در اگر آپ دیکھ لیں لالیگ پوپولر فوٹبال سکس سیون ڈیکید وہ بات نہیں تی پروبلم جو آرہی ہے اگر اگری کریں گے تمام انڈیا کے گریٹ پلیئرز جن کی ہم بات کر رہے ہیں ویرات کولی پرہیپس روحید شرمہ کی اگر آپ بات کریں جسپرید بھمرا اس سے اچھا اس وقت انڈی پر یورکر فاس بولرز بہت کمی آپ کو ملیں خاص طور پر انڈیا سے جہاں ایک زمانے میں بڑا کال تھا جو آپ نائنٹیز کے دیبشیز مہانٹی اور ان کے آبے کورویلا میرا جو پرابلم نظر آرہی ہے فیصل ایس ای ٹیم یہ کلک نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت میبی ایس فٹی فیکٹر بہت کرکٹ کھلتے ہوئے یا پھر کوئی اور معاملہ احمد بھائی ہم نے دیکھا کہ ایپیل میں بڑا سا پردست ان لوگوں نے پرفارم کیا ہم نے سٹیٹس دکھا دی سامنے بڑے ٹورنمنٹ آتے ہیں تو وہ ان سمیت باقی جو پلیئر ہیں وہ بڑے میچ میں چوک ہوتے نظر آتے ہیں کیوں تھوڑا سا تھوڑی جاتی ہے ویڈا کوئی کے ساتھ ای ای دیسر بیٹر بیٹر اندین پیپل ویڈا 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 ای بلیب آی کن سی کہ ی نو دیر آ گروپ ای گروپ ہے جو کولی کا تھا دیر آ پلی روحید شرما کو جیادہ پرپیر کرتے ہیں ایسا اکثر ہوتا ہے سو اس ورلڈ کپ میں جو باڈی لینگویج تھی جب سے آئے میں آپ سے ایک بات کر رو کیونکہ چیز میٹر کرتے ہیں تو وہ ان کے چہروں پہ ہی وہ چیز نظر نہیں آ رہی اور سب سے زیادہ جو ورات تھے کیونکہ ان کے ایکسپریشن اس طرح کے ہیں کہ فیس ریڈنگ ہو جاتی ہے وہ ایسے نہیں ہے جس طرح دھونی تھے وہ موگن کی طرح نہیں ہے وہ اپنے ایکسپریشن کو باہر نکالتے ہیں اور اس دفعہ بڑا بیٹسمن ہے اور وہ کیپٹن بنے ہی ارنڈ اس پلیس تھو اس پرفورمسز ہی گرووم ہی سی سی دیزیگنیشن ہی ایکسپریشن جب وہ کیپٹن بنے کوئی ان کے آس پاس نہیں تھا انڈین ٹیم کو اپنے کندوں پہ اپنی کمر پہ اٹھا کے وہ میچ جتوائے اور وہ جتوائے جہاں وہ کبھی بھی نہیں جی جہے سو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سفارشی تھے اور اس کے بعد جس طرح ان کے ٹی ٹی کیپٹن سی کا اینڈ ہو رہا ہے اور جو میں دیکھ سکتا ہوں ای دیکھ سکتا ہی فیل فور ویرات کولی لائے بیٹر اچھا احمد 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 کیونکہ ہم ریلیجیس کسی سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ ویرات کولی اس کو بنا دیتے ہیں لیکن جیسے ہی باقی دنیا میں بھی ریزائن کرتے ہیں باقی دنیا میں بھی لوگوں کا ڈاؤن فال آتا ہے لیکن وہاں پہ اس کانٹیکش میں رہا ہوں کہ وصیم اکرم جو ایک اور جگہ پہ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ پاکیسان کی کوش کریں گے انہوں نے دنائی کر دیا اور صرف یہ کہہ کہ دنائی کیا ان کے سامنے آپ نے دیکھ لیا نا ان دونوں کو یا ان نے انڈیا کی مثال دی دی ہمارے پارٹ آف کانٹری سروری از نیشن دیکھے سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب آپ کو خود پتائیں کیوں تو بیٹر ہے کہ یہ نہ میں بتاؤں کیوں کیونکہ اس میں کافی سارے لوگ ادارے شامل ہو جاتے تو ای تنگ ایسین ہم لوگ کو اپنے ایتھلیتز کیلئے تھوڑا سا نے طولررے کرنی پڑے چیزیں پہلے اس گیم کو سمجھ نہ پڑے گا اس کی ڈائنیمکس سمجھ نہ پڑیں کہ یہ سپورٹ ہے یہ چلائی کس طرح جاتی ہے کس طرح آئی اور اس میں کیا چیز بہت نومل ہے اور کیا نہیں کچھ چیزیں جو کرکٹ میں بہت زیادہ نومل ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے مطلب میرے لیے دو تین میچز میں پرفارمس نہ کرنا ہے اس پڑی نومل ہے یہ کیا ہوتا ہے شاید وہ آج کل کے دور میں لوگوں کے لئے نہیں ہے کیونکہ ہر بندے کے پاس چیز ہے اور اوپر سے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ دیکھتا اور ہر بندہ نیگیٹیویٹی اور جب زیادہ پوزیٹیوی چیزیں ہو رہی ہوں اس پر بھی اتنا آپ کو نور اور بیلنس رکھیں کیونکہ یہ جتنا جلدی ہم اس چیز سے نکلیں گے یہاں پہ اگر ہم نیشن کو بولیں گے ہمارا پیشن ہے کرکٹ ہم لوگ خون میں بستی کرکٹ اور سپورٹ رہ گئی ہے جو کہ جس کو تھوڑا بہت یہاں پہ لوگ پسند کرتے ہیں پہلے ہماری ہاکی ہوتی تھی اللہ کرے اللہ طلب پھر اس کو روز دکھائے لیکن اب گھوم پھر سرف کرکٹ ہے سب چیزوں کی ریٹنگ پیسے گھر بہت ساری چیزیں جوڑی ہیں کرکٹ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا ریس روٹی جھوڑی ہے ہر بندہ چیزیں کرتا ہے کہ وہ اپنی روٹی کما سکے کسی کی نیگٹیویٹی سے چلتی ہے تو یہ کہنا کہ ایسا یہ لوگ سوچ لیں عوام سوچ لیں یہ بڑا مشکل ہو جگا کنٹرولیبل نہیں ہمارے ہاتھ جو چیزیں مرر اور چیزیں ہمارے بہت اور یہ ہمارے کی چیزیں ایک بہت 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 ایک بہت شہزاد ہم جانتے ہیں احمد شہزاد کچھ رنز نہیں کر پاتے ایک ٹرول برگیڈ ہے اور آپ کو ایکٹیو نظر آرہی ہوتی ہے اس وقت انٹرنیشنل کر آپ دیکھیں بینج سٹوک اور یہ بہت جاتے ہیں کہ یہ ہے نیو زیلنڈ کے خلاف پاکستان کو جتوائیں دیکھیں بہت بڑی سمپل ہے دیکھیں 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 جوزن بائی اللہ فیصل میں اور آرہ جب ہم چھوٹے ہوں گے اگر ہم سے کوئی پوچھتا what is your dream profession it would have been to play for pakistan to play cricket for pakistan to bowl fast آپ شام میں جب اپنا ball لے کے اور ویڈ ball جاتے ہوں گے your ambition would be بچپن میں کہ I want to play for Pakistan these guys qualify to play for the country the point I'm trying to make is that Ben Stokes نے آپ کو کرکٹ سے بریک لیا میں میرا یہ خیال ہے even دو آسابی لحاظ سے کوھلی ایک بہت مضبوط آدمی ہے لیکن don't be surprised if he decides to take a break from international cricket اس کا toll بہت زیادہ ہے جو انڈیا میں اس نے آکے سپورٹ کیا جو اس کو ریاکشن ملا ہے وہاں پہ جو ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے ٹینس میں آپ نے دیکھا ناؤمی اوساکا انہوں نے break لے لیا اس وقت سپورٹ من ہونے کی جو سائکولوجیکل کاسٹ ہے سو ہائی ویراد کولی جس فیس سے گزر رہے ہیں بڑا پلیئر ہے وہ جو انڈیا میں کولی ورس دھونی ہیں اور کولی ورس شرمہ جو گروپس بنے ہیں ایو یہ چیز بھی تھوڑی قابل برداشت ہے لیکن جس چیز کا آپ نے ذکر کیا جس وجہ سے کولی کو ٹویٹ ہٹانا پڑا وہ ایسی وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتے ہم ٹرانس مجھے مقصد ہی ہوتی کہ ہم کرکٹ یا ان کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دیں دکھا نہیں پائیں گے ہم جو کولی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں لیٹس ٹوک آباوٹ مو کرکٹ ناؤ یعنی کہ میچ جیتو اور سیمی فائنل کھیلو ٹی ٹوینٹی ورل کپ میں ناقابل شکست پاکستانی ٹیم کل اپنا چوتھا میچ کھیلے گی نامیبیا کے خلاف ویسے ونس اگین عدیل بھائی کے پلڑے میں آیا ہے نامیبیا ہم اس پر افیر بات کرتے تب تک آپ پیکج دے گئے جب حیرانی کی بات یہ ہے کہ نامیبیا کی کل آبادی ہے پچیس لاکھ اور وہ کل پاکستان کے خلاف میدان میں اترے گا میگا ایونٹ کا مین راؤنڈ کھلنے والی ٹیم کے پاس سعولیات کیسی ہیں حزیفہ خان کی پہلے ریپورٹ میں دیکھتے ہیں اس سے پہلے عدیل عزر بھائی نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بچپن سے ہمارا خواب ہوتا تھا کہ ہم تیز بال کریں گے اچھا ویسے نامیبیا میں ہے جگہ اب عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے لیکن اگر ان کی کرکٹ بورٹ میں کچھ جگہ ہو and if they guarantee me a payment there it's a nice country basically it's a beautiful country اگر آپ کو وائل لائف اگر آپ کو وائل لائف افریکا is a beautiful continent صرف وائل لائف the seas are also very beautiful کچھ جیسے کے پلیئرز ہیں ڈیویڈ ویزے تو آپ نے دیکھا ہی لیکن ان کے ایک سپنر انہوں نے بڑا امپریس کیا تھا against afghanistan he was eaton lofty eaton مجھے نام بھی اسی وقت سے یاد رہ گیا because ان کے نام ایتون خراشی والوں کو بھوگ لگ سکتی ہے لوفٹی ایتون ٹھیک ہے جی تو ان کا سپن بہت اچھا ہوا تھا he was trying to eat the afghani batsman اس کے علاوہ جو ان کے بڑے لمبے سے فاس بولا رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہٹ کرتے ڈیک that's روبن ٹرمپلمن تو احمد بھائی against afghanistan ہم نے نامیبیا کی پرفارمنس دیکھی اس سے پہلے بھی ہم نے against other team بھی ان کی پرفارمنس دیکھی نامیبیا ڈیویڈ ویزے بھی ہیں اس میں ان کے پاس یہ experience ہوگا کہ جی ڈیویڈ ویزے کیونکہ انہی کنڈیشن میں اور against پاکستانیز بھی کھیل چکے ہیں کچھ نا کچھ تو انہوں نے help کی ہوگی اپنے team ممبرز کی دیکھیں انیسمی پوزیشن سے اگر باروی پر آئے اور ورلڈ کپ میں کوالیفی کی ہے تو دیفنیٹلی they've worked out behind جو انہوں نے میند کی ہوگی اس کا انہیں صلاح ملا جس کی وجہ سے وہ ورلڈ کپ کھل رہے ہیں اور اگر 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 اپنیوٹی پاکستان انہوں نے بڑی اچھی اپنیوٹی ہے نبی بیہ کے لئے جو مطلب امشور جب بابر آسام بیٹ کرنے آئیں گے تو ان کے پلیرز کے لئے بڑی اپنیوٹی ہوگی ان کو گراؤن میں دیکھنا تو بڑا کچھ سیکھ سکتے ان سے شاہین کو لائی بھاگتے ہوئے دیکھنا ان کی باڈی لینگوش دیکھنا ان سے وہ کیا بولنگ ہوتی تھا ان کے لئے بڑی اچھی اپنیوٹی ہے کہ پاکستانی پلیرز سے ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ میچ بھی کھلیں ات دی سیم ٹائم آپ سیکھتے بھی بہت زیادہ ہے تو جو پاکستان کی سیچویشن ہے اس ٹائم ام شور کہ نبی بیہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہرڈ لیکن ات دی سیم تیمیم جو سکل لیول ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی نے دیے سکل لیول وہ اتنے اندین کھل سکتے ہیں جتنا سکل لیول ان کے پاس ہے اور اگر پاکستان کا سکل لیول دیکھا جائے تو ایڈی لنیوٹی سیمیم ایڈی ایڈی مجیم تمورو اور اس کے حالے بیرام سوکت ایڈی ایڈی لباکستان سایڈی لنڈی بانم سایڈی لنڈی ایڈی لنڈی ان شاء الله نبی بیور سکتا نبی بیور لنڈی ایک اور بہترین فیکتر بالنمیبین وقت کے ساتھ پیئے تھا دوری ساتھ آفرکا اور نیتھے لیا ہے دنچ اور دنچ اور اس آفرکان博ین کے بھی player ہیں so it's a good mix of players Namibia was جن لوگوں کو history میں interest ہے they might know Namibia was a former Dutch was a German colony اور ان کا بڑا influence ہے ابھی بھی وہاں پہ ایک چھوٹی سی white population which is very rich by the way I mean diamond mining وغیرہ کے لئے Namibia بڑا popular ہے yes the country was in a civil war till very long Namibia, Botswana these areas are doing pretty well even Angola if you go to so anyway so coming back اچھے یہ بھی شاید لوگ کو پتا ہو احمد is absolutely right ان کے لئے Namibia کے لئے بڑا زبدیس opportunity ہے یہ experience کی because I mean they were not even part of the plan initially جب یہ ورل کرتا because Zimbabwe was supposed to play the qualification جو مرالا ان کو کھیلنا تھا لیکن پھر وہ Zimbabwe کے cricket board آپ کو پتا ہے پیٹر چنگوگا کے time سے رابر مغاوے کے time سے وہ جو گورمنٹ کی انترفیرنس تھی board پہ ہیں ICC ان کو کبھی سسپینڈ گرتا تھا کبھی واپس بولاتا تھا ابھی بھی ایسے ہی ہوا تھا it was Zimbabwe which was supposed to play the qualification کا مرالا لیکن ان کو پھر سسپینڈ کر دیا so Namibia came in they grabbed that opportunity and they're here basically it's brilliant to see teams coming up جیسے کہ افغانستان کے آنے کے بعد جو ایشن بلوک ہے وہ کتنا strong وہ ہے اور ویسے strong تو ہے سما کی ملکہ کی پریدکشن بھی اور اس پہ احمد صلاح سے بھی ہم آگے چل کے ضرور بات کریں گے کیونکہ انہیں سما کی ملکہ بہت پسند ہے تینوں پیس گوئی درست ثابت ہوئی ہے ہماری ملکہ کی Namibia کے خلاف میچ کا کیا نتیجہ نکلے گا اس بار کس کو فیورٹ قرار دے رہی ہے سما کی ملکہ دیکھ لیتا ہے والکاپ ٹی ٹوئنٹی کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہے اور ایسے میں سما کی ملکہ ابھی ہمارے ساتھ مسلسل ساتھ ہے تو اب مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور Namibia کے درمیان تو دیکھتے ہیں کہ آج سما کی ملکہ کیا بتاتی ہے کونسی ٹیم جیتے گی اور کونسی ٹیم ہارے گی آئیے جان لیتے ہیں سما کی ملکہ سے اپ ڈیم جو ایک بار پھر سے پاکستان جیتے گا یعنی ہم جیتے گے اور سیلیبریشن بھی جاری رہ گی پاکستان اور اور نمیبیہ پاکستان جیتے گا سما کی ملکہ نے بتا بھی یا احمد شہداد آپ ہمارے ساتھ ہیں احمد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اگر ہے تو آپ بہت خوش ہوں گے میرے خیال سے کیونکہ ایک بار پھر سما کی ملکہ آپ کی فیوریٹ جو ہے وہ پاکستان کی سائٹ پہ جا کے جو ہے وہ کیلہ کھالیا کہ وہ پاکستان بھائی ہے کہ وہ پاکستان بھائی ہے ہی اور ہی اور ہی ہے ایشیدہ ہی ہے بسکری 13 years of age اور پاکستان سما کی ملکہ نے بھی پکیا ہے احمد بھائی نے بھی کہا ہے پاکستان ہم دونوں کی بھی فیوریٹ ملکہ کو ہم سمی فائنل میں چیک کریں گے تو اب ہم آخر میں بڑھتے ہیں جناب علی کل کے میچ کے حوالے سے اور پاکستان is looking the strong team امید یہی ہے کہ پاکستان کل کا میچ بھی اچھا فینش کرے گا and it's going to top the table تو کل آپ سے ملاقات ہوگی پانچ بجے تب تک کل اپنا خیال رکھیں اور مزید بات ہوگی کل تو دیجے اجاست خدا حافظ موسیقی موسیقی